ایک رات حضرت سلطان محمود غزدوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں فریت کی نگرانی کے لئے تنہا گھشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں چوروں نے سلطان محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا اے شخص تو کون ہے بادشاہ نے کہا کہ میں تم میں سے ایک ہوں وہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی چور ہے اس لئے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر کوئی اپنے کام کا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرتے وقت وہی کام اس کے سپورت کر دیا جائے ایک نے کہا صاحب ہو میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتہ جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب کچھ سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے نے کہا میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے جس شخص کو اندھیری راک میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبا پہچان لیتا ہوں تیسرے نے کہا میرے بازیوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سراخ کر دیتا ہوں چوتھے نے کہا میری ناگ میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سوں کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ متفون ہے یعنی پاچویں نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل ہوا کتنا ہی بھلان ہو لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے پند اس محل کے کنگرے میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے بادشاہ نے جواب دیا میری داڑی میں ایسی خاصیت ہے کہ فاسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں یعنی جب میں رحم کھا کر داڑی ہلاتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فلفور نجات حاصل ہو جاتی ہے یہ سنتے ہی چوروں نے کہا اے ہمارے کتب ہمارے سرداد چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوڑ جائیں گے اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جس سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا یہی قصر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا بس اب کام میں لگ جانا چاہیے اس مشورے کے بعد سب نے خود بادشاہ محمود بزنوی کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ ہو گیا راستے میں کتہ بھوکا تو کتے کی عوال سمجھنے والے چور نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے دوسرے چوروں نے خاک سنگی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے تیسرے چوروں نے کمن پھیکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا نکب زن نے نکب لگا دی قیمتی سمان لوٹا اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والا چوری کا مال چھپا لیا بادشاہ نے ہر ایک کا ہویا پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد کر لیا اور اپنے آپ کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرہ بیان کر کے سپائیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو چنانچہ جب وہ سب کے سب مشکے کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کافنے لگا لیکن وہ چور کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری راکھ میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا وہ مطمئن تھا اس پر خوف کے ساتھ رجا و امید کے اثار بھی نمائی تھے کہر انتقامی سے خوف اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا کیونکہ حسن اخلاق کی بنا پر بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اطراز نہ کرے گا بلکہ درقواست قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی درد کبھی سرک ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلالت خصوانہ اور شاہی روب جلال کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سفورت کر کے سولی پر لٹکا دو اور چونکہ اس مقدمے میں بادشاہ خود گواہ ہے اس لئے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں یہ سنتے ہی اس چور نے دل کو سمحال کر عدب سے عرص کیا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرص کرنا چاہتا ہوں اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی اب شہانہ ہنر کا ظہور حضب وعدہ فرما دیا جائے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جائے لہذا اے باچھا سلامت اب اپنی داڑی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے ستکے ہم سب اپنے جن کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں ہمارے ہنروں نے تو ہمیں سولی تک پہچا دیا اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے جی کرم سے جن جی داڑی ہلایئے کیونکہ خوف سے ہمارے کلیجے مو کو آ رہے ہیں اپنی داڑی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجئے سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی گفتگو سے مسکرائیا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی پریاد و اہزاری سے جوش میں آ گیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو عذاب میں مقتلا کر دیا سوائے اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی تاریخ میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا پس اس شخص کی اس نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑی کا ہنر ظاہر نہ کر دوں موسیقا